اسلام علیکم دیار سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مائی نیم از محمد عمران اینڈ ہیر آئی ایم تو ٹیچ یو فیزیکس کلاس فارس ٹیئر دیار سٹوڈنٹس آج ہم فارس ٹیئر کے چپٹر نمبر سیکس اور الیون کے ٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے اور یہ ٹیسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ فارس ٹیئر فارس ٹائم کا ہے اس کی فرسٹ ایم سی کیوز ہے دا میکسیمم ڈرائگ فورس آن فالنگ سفیر ایز نائن پوائنٹ ایٹ نیوٹن ایٹس ویٹ ایز اس کا ویٹ بھی نائن پوائنٹ ایٹ نیوٹن ہی ہوگا جو کہ بی آبشن ہے سیکنڈ ایم سی کیوز دا سٹولک پریشر آف نارملی ہیل دی پرسن ایز وہ ہوتا ہے وان ٹوائنٹی ٹار سی آبشن تھارڈ ایم سی کیوز ہے بلوڈ کی جو دنسٹی ہوتی ہے وہ نیرلی ایک والٹو وارٹر ہوتی ہے بی آبشن ہے گا فورت ایم سی کیوز جب وہ ابجیکٹ ٹرمینل ویلاسٹی گین کر لیتا ہے تو تب ویلاسٹی یونی فارم ہو جاتی ہے ایکسلیرشن کیا ہوتا ہے زیرو ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ہے یہ ایکویشن آف کانٹینیوٹی ہوتی ہے دی آبشن ہے ایکویشن آف کانٹینیوٹی سیکس ایم سی کیوز ایکویشن آف کانٹینیوٹی ہے ٹرمینل ویلاسٹی کا فرمولہ ہے وی ٹی ایکوال ٹو رو جی آر سکیئر اوور نائن ایتا جب اس کو حاف کیا جائے گا تو ون فورت ہو جائے گی اس کے ویلاسٹی ٹرمینل ویلاسٹی 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 سیون ایم سی کیوز دہ ٹرم ون اور ٹو رو وی سکیئر ان برنولیز ایکویشن ہیز دہ سیم یونٹ ایز پریشر اور ون اور ٹو رو وی سکیئر کا سیم یونٹ ہوتا ہے نیوٹن پر میٹر سکیئر جو کہ سی آبشن ہے پریشر ایٹھ ایم سی کیوز ہے ویچ میٹیریل ہیز میکسیمم ویسکواسٹی یہاں پہ جو گیون میٹیریلز ہیں ان میں سے گلیسرین کی ساب سے زیادہ ہوگی ای اپشن ہے گا گلیسرین نائنھ ایم سی کیوز دہ کنسنٹریشن آف ریڈ بلڈ سیلز ان دہ بلڈ اس نیارلی یہ فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے بی اپشن فیفٹی پرسنٹ ٹائنھ ایم سی کیوز دہ فلویڈ اس سیٹ ٹو بی انکمپریسی بال ایف ایٹس دینسٹی اگر دینسٹی کانسٹنٹ ہوگی تو وہ انکمپریسی بال ہوگا ڈی اپشن ایر کانسٹنٹ ایلیون ایم سی کیوز پوز دا والیوم آف گیس سیلنٹر اس 3 میٹر کیوز ایف دہ پی پیسٹن اس کیپٹ فیقسد ایف دہ پیسٹن اس کیپٹ فیقسد ایف پریشر آف 3 تینسٹ پاور 5 پاسکل اس پیلائید دین ورک ڈن اب دیکھیں وہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ پیسٹن کانسٹن ہے جب پیسٹن کانسٹن ہوگا تو فیقسد ہوگا تو کیا ہوگا ورک زیرو ہوگا پیسٹن جب مو ہی نہیں کرے گا تو وہاں پہ ورک کیا ہوگا زیرو ہوگا ڈی اپشن 12 ایم سی کیوز دیورنگ ایڈیابیٹک ایکسپینشن چینج آف 2 مولز آف گیس دہ انٹرنال نرجی ہنڈرڈ جاول دہ ورک دن دیورنگ کریں گے انرجی ڈیگریز ہوگی تو ہم اس کو کیا لیں گے نیگٹیو ملیں گے نیگٹیو نیگٹیو سے کینسل ہو جائے گا پلاس ہنڈرڈ جو لائے گا ڈی اپشن 13 ایم سی کیوز if the number of molecules of gas are increase then its pressure جب number of molecules increase ہوگے تو pressure بھی increase ہو جائے گا ای اپشن 14 ایم سی کیوز the value جاؤل پر مول پر کلون جو کہ ای اپشن ہے آپ کا جاؤل پر مول پر کلون ای اپشن 15 ایم سی کیوز آگراف between temperature and volume of a gas constant pressure constant pressure پر volume اور temperature ایک دوسرے کے directly proportional ہوتے اس کو ہمارے پاس کیا ہے x ایکس پہ temperature لے رہے ہیں یہ volume pressure constant ہے temperature بڑھیں گے تو volume بھی بڑھیں گا واہ ایک straight لائن ہے جو کہ ہمارے پاس c option ہے straight line 16 mcq absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to یہ ہے average translational energy d option 17 mcq is an explosion is an example of یہ explosion ہوتا ہے یہ irreversible process ہے b option ایگا irreversible process 18th mcq is the earliest heat engine is earliest heat engine جو تھا وہ مرے پاس the same engine c option 19 mcq is a petrol engine roughly converts heat into work petrol engine کا آپ نے پڑھا ہوگا 25% b option 25% just work convert کرتا ہے 25% b option 12th mcq 1 calorie is equal to 4.18 jol b option 4.18 jol 1 Σ 1 mc 1 1 mc 1 1 2 1 1 1 2